موسیقی اسلام علیکم بیورز آج میں ربینہ انساری کچن میں رمضان سپیشل ریسیپیز میں پوٹیٹو چکن بٹر فلائس تیار کر رہی ہوں میں نے ایک درمیان سائز کے آلو کو اس طرح سلائس میں کٹ لیا تھا میں نے اوول شیپ میں آلو لیا تھا گول نہیں لیا تھا سب سے پہلے اس میں میں ایک ٹیبل سپون کون فلار اور ایک ہی ٹیبل سپون میدہ ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اور اسے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی جب تک ہم چکن میں مسالے شامل کریں گے یہ تقریباً دس منٹ تک میں رکھوں گی یہاں میں نے چکن لی ہے اس کو چھوٹے سے پیسز میں کٹا ہے اس طرح کے چھوٹے پیسز ہیں یہ آدھا بریس پیس ہے اب آدھے بریس پیس کے حساب سے میں اس میں کم مسالے ملاؤں گی یہاں میں نے کوارٹر ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون سرخ مرچ آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ اور کوارٹر ٹی سپون ہی کالی میرس کٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں اس میں ایک ٹی سپون لیمن جوس ڈال رہی ہوں اور ایک ایک ٹی سپون ہی میں اس میں چیلی سوس، سویا سوس اور وائٹ وینگر شامل کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب میں اس میں ایک ٹی سپون کارن فلار ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے میں رکھ رہی ہوں دس منٹ کے لیے پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اب میں ان آلووں کو نکال رہی ہوں اچھی طرح سے ہلا کے انہیں دس منٹ ہو چکے ہیں تاکہ ان کا زائد پانی ڈرین ہو جائے اور پھر ہم یہاں بٹر فلائز تیار کرتے ہیں یہ میں نے سکویور یعنی ٹوٹ پک لے لی ہیں ان کو پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ یہ جلے نا تو اب ہم تیاری کرتے ہیں انہیں بنانے کی اس طرح میں اس کے اندر ایک چکن کا پیس رکھوں گی اور یہاں سے ٹوٹ پک ڈالوں گی اس میں ہی چکن پیس کو بھی لوں گی اور اس طرح سے یہ بٹر فلائز تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی سی ہے اب میں اس پلیٹ میں رکھوں گی اور اسی طرح ہمیں باقی کی تمام لاسٹ بٹر فلائی بھی تیار ہو رہی ہے کڑھائی میں آئل گرم ہو رہا ہے اسے ہم ڈی فرائی کریں گے تو چلتے ہیں کڑھائی چولے پر رکھی ہوئی ہے فلیم ابھی ہائی ہے یہ ہائی فلیم پر فرائی ہوں گے اب میں ایک ایک کر کے آہستری سے بٹر فلائیس کو آئل میں ڈال رہی ہوں فلیم ابھی ہائی رہے گا اس لیے کہ ٹیمپریچر بٹر فلائیس ڈالنے کے بعد آئل کا کم ہو گیا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں فلیم میں نے میڈیم کر دیا تھا اب میں انہیں چلا رہی ہوں ابھی تک میں انہیں چلایا نہیں تھا بٹر فلائیس کو پکتے ہوئے مزید ایک منٹ آل ہو چکا ہے ٹیکسچر بتا رہا ہے کہ یہ تیار ہو چکے ہیں بہت اچھا سا کلر آگیا ہے میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اس فرائنگ اس پیچولا میں اتار رہی ہوں تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ اس میں سے جھڑ جائے پھر میں آپ کے لئے پریزنٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے ویورز یہ میں نے آپ کے لئے پوٹیٹو چکن بٹر فلائیس کی ریسیپی تیار کر دی ہے بہت ہی ٹیسٹی کرنچی اور سپیسی سے ہیں میں نے چٹ پٹا سا بنایا ہے کیونکہ رمضان میں چٹ پٹی چیزیں بہت پسند آتی ہیں ان بٹر فلائیس کو آپ اس مایو اور گارلک سوس کے ساتھ سرف کیجے گا اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ